جا کے ستر یا پچھتر لاکھ روپے ایک بال کے پیچھے صرف سٹار سپورٹس دے رہا ہے اس کی نیٹ ورث کو میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے یا جو اس کے آنرز ہیں جنہوں نے دس ٹیموں میں انویسٹ کیا ہوا ہے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے مطلب دماغ گھوم گیا ہے جو ٹیم ہے ان کے جتنے جیسے ہمارے پلیئر پی ایسل کھیلتے ہیں اور دنیا کی ساری لیگز کھیلتے ہیں بلین آب ڈالرز اس وقت آئی پی ایل کی نیٹ ورث ہے صرف آئی پی ایل کی اور جو اگر اس کو اوہرال دیں گا ان کا ایکسپوری ہے جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا ہے وہ صرف آئی پی ایل کا ہے ان کی فوکس زیادہ ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کی طرف ہے اور ٹیسٹ میچ میں وہ پچھلے پانچ سال سے نمبر پاننا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سپانسرز نہیں ہے پاکستان ایسی مارکٹ نہیں ہے جو چار دن کی کرکٹ کو سپانسر کرے جیسی رام دوستو پاکستان کے جو میڈیا ہے وہ انڈیا آئی پی ایل کو دیکھ کے حیران ہو چکی ہے کہ انڈیا آئی پی ایل کے اندر ایک بول کی قیمت بہتر لاکھ روپے ہے ایک بول گرنے کے لیے بہتر لاکھ روپے لگتے ہیں اور پاکستان کا پی ایسل بھائی ایک دو پروڑ پر پورا سو مٹ جاتا ہے تو پاکستانی میڈیا کی تو آنکھیں فٹ گئی چلیے دیکھتے ہیں ان کی سنتے باتیں چلیے چلا گیا یہ کیا ٹیکنکل کیا وجہ بنی ہے دیکھیں انڈیا کی جو ٹیم ہے ان کے جیسے ہمارے پی ایسل کھیلتے ہیں اور دنیا کی ساری لیگ کھیلتے ہیں انڈیا آئی پی ایل کے لابہ اپنے پی ایسل کو کسی دنیا کی لیگ میں نہیں جانے دیتا ان کا ایکسپویر جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا ہے وہ صرف آئی پی ایل کا ہے ان کی فوکس زیادہ ونڈے اور ٹیس میچ کی طرف ہے اور ٹیس میچ میں وہ پیشلے پانچ سال سے نمبر پانے تھے اچھا بڑا سب یہ پی ایسل میں ایک پلس بھی ہے پاکستان نے پانچ اوارڈ ملے ہیں انٹرنیشنل یہ جو ٹونٹی ٹوٹی میں ہم تو ماشاءاللہ دنیا کی ٹاپ میں ہیں یہ مہرا خیال کے دنیا کو پتہ ہے مگر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا سارا فوکس ٹونٹی ٹونٹی پہ چلا گیا ہے اب ہمارے پاس انزمام نہیں ہے یونس یا سی وہ ڈیپتھ نہیں ہے تو اس میں روزانہ چھوٹے فارمیٹ تائی دفعہ نکلتے ہیں اگر آپ چار دن کا میچ کرنے تو کئی سیچویشنز اس میں آتی ہیں ون ڈے کی ٹی ٹونٹی کی لیکن چھوٹے فارمیٹ سے بڑے کی تیاری نہیں ہوتی اور یہ بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ابھی شور مچاوت دنیا میں انگلنڈ کام خراب ہو گیا ایشز میں گئے ہیں چودہ دن کارنٹین کیا تیرہ دن میں سیریز ہی آر گیا وہ اپنے کارنٹین کے دن سے بھی آگے نہیں نکل سکے سو ٹیسٹ کرکٹ میں جو ٹی میں توجہ نہیں دیں گی ان کی باقی کرکٹ بھی خراب ہو جائے گی تو یہ سمجھنے کی بات ہے اس کے لیے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے سمان آپ کیا سمجھتے ہیں آپ وزیراعظم کو کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان میں نئے کرکٹر جو ہمارے نئے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا ایسا کیا جائے گے کہ پاکستان میں اچھے ٹیس کرکٹر آئے وانڈے پلیئر آئے ٹی 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 کی پلیئر ہے کیا ایسا اکتاہ کو حکومت کرے وہ خود وزیریاد ہمیں کرکٹر ہے کرنا تو انہیں چاہیے دپارٹمنٹس کو بہال لیکن وہ کریں گے نہیں اور مسلاہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پانسر نہیں ہے پاکستان ایسی مارکٹ نہیں ہے جو چار دن کی کرکٹ کو سپانسر کرے تو بیسیکلی جو دو عرب روپے کے قریب پی سی بھی ہر سال اب خود خرچتا ہے یہ دو عرب روپےہ دپارٹمنٹس خرچتے تھے اس سے زیادہ خرچتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ نمبرز میں تھے یہ تو صرف چھ ٹیمیں ہیں سو آپ اس پیسے کو مزید کرکٹ کی پروجیکشن پر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ٹورنمنٹ کرا سکتے ہیں اپنا ٹورنمنٹ اس کے ساتھ الانگ سائیڈ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو یہ لیے جو پہلے سے کرکٹ چاہ رہی تھی اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی تقریباً چھ سات سو پلئر ایسا ہے جو کنفرم پروفیشنل پلئر تھا جو اب کوئی لوڈر چلاتا ہے کوئی دکان پر کام کرتا ہے اس سلسلے میں کبھی کرکٹرز نے جا کہ وزیر آدم پاکستان جو خود کرکٹ کی وجہ سے پچھانے جاتے ہیں ان سے کوئی بات کی کیوں ختم کی اس کو دیکھیں بہت سارے پلئرز نے بات کی اگر ریسنٹ ہی بات کریں تو میں نے خود انہیں لیٹر لکھا میرے سے پہلے مصباح علاق محمد عفیز آزر علی گئے بات کرنے اس سے بھی اوپر عبدالقادر صاحب کو اللہ جنہ نصیب کرے انہوں نے میٹنگ میں انہیں فیس ٹو فیس بولا تھا کہ یہ اس سے کرکٹ کا نقصان ہوگا اقبال قاسم صاحب نے بولا بے شمار کرکٹرز نے بولا لیکن یہ اس پی ایس ایل کی وجہ سے ہمارے چند نوجوان آئی سی سی ای میں بیسٹ کھلاڑی قرار دی دی اس کا مطلب ہے اس پہ درہ اور توجہ دی جائے تو مزید کرکٹ میں بہتری آسکتی آسان دیکھیں بلکل ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اندر تو پاکستان نے بہت کمال کی پرفارمنس دیا سپیشلی ورلڈ کپ میں آپ پیشلہ پورا سال اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ جو آپ کا چھوٹا فارمیٹ ہے وہ تو بہت اس کا فیوچر سکیور ہے اس سے آپ کو ریگلرلی ٹیلنٹ سامنے آتا رہے گا لیکن جو دوسرے دو فارمیٹس ہیں اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم نے ایسے ہی جاری رکھنا اور اس میں مزید بھی ابھی آپ نے بات کی کہ جو دپارٹمنٹل جو ہمارا کرکٹ کا ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا جو آپ کا خیال ہے جو میری آپ سے ویسے آپ کی کیمرہ بات ہوئی تھی جو بڑا سیٹ بیک ہوئی ہے تو یہ کس حد تک آپ سیٹ کرے گا اور نئے پلیئرز کو سامنے لائے گا اور بران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ سٹرکچرل چینجز کریں گے تو کیا کوئی اور سٹرکچرل چینجز بھی آپ ریکمنٹ کرتے ہیں یا پی ایسیل کافی ہے ہمارے نئے ٹیلنٹ لائی کرزوان ایسے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے بڑھ صاحب جی دیکھیں یہ ایک فارمیٹ کا ٹورنمیٹ ہے وچھ اس ٹی ٹوینٹی وہ آسٹریلیا کا سسٹم ہے وہ دھائی کروڑ کی عبادی ہے اور کرکٹ ان کی چھویں گیم ہے اس سے اوپر پانچ گیم ہے پاکستان میں چھو بیس کروڑ عوام ہیں سب کرکٹر بننا چاہتے ایک ہی گیم ہے اور کسی گیم میں کوئی فیوچر نہیں ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا نمبر آف پلیرز جس کی اپرجنیٹی چلی گئی دیپارٹمنٹ باندھونے سے کوئی چالیس دیپارٹمنٹ ایسے تھے جن کے پاس جابز پر لڑکے پروفیشنل کرکٹ کھیلتے تھے سو اس کا کوئی بیکپ پلان نہیں ہے اس ٹائم پاکستان کا جو ارننگ سرکٹ ہے اس میں ٹوٹل ایک سو اسی پلئر رہ گئے ہیں جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ کانٹرکٹ ہیں جو ای پیل ہے یا اس طرح کی اور چیزوں ہیں جو انڈیا کر رہا ہے بنگلہ دیش کر رہا ہے اور بہت سالی جنگیٹ کر رہی ہے ہم کچھ اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش کر لیتے تو شاید کچھ تو ہم کمار رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ پی ایس ایل کمار آئے کچھ ملین ڈالرز وہاں سے بھی ارننگ دو رہی ہے بڑت تینگیز کہ ہم آج تک اتنی بڑی چیز نہیں اسٹیبلش کر سکے بلکہ ہمارے ہاتھوں میں جو تیک اس کو بھی ہم نے ڈب ہوتی ہے ہماری نیشنل جو فلاکشپ کیریئر ہے تباہی کے دانے پہ پاکستان ریلوی تباہی کے دانے پہ پاکستان سٹیل پچھلے پانچ سال سے بند ہے کین یو بلیوٹ آن بہت بڑا یونٹ شاید اس وقت پاکستان کو آج جتنی ضرورت ہے شاید کل نہیں اور پاکستان کی انڈسٹری جو مزید جو بند ہو رہی ہے اور راو میٹیریل کی وجہ سے شاید اس کا ایک بہت بڑا جو ایک جگہ تھی ایک رشیہ نے ہمارے اوپر اس وقت احسان کیا تھا اس کو ہم نے چلایا نہیں اس کو ہم نے تباہ کر دی جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر ہم گلے کرتے ہیں ہمیں مدد نہیں کرے وہ فلان ہمیں ہیلپ نہیں کر رہا جس نے کی اس کو ہم نے کیا کیا ہمیں کس نے کا پاکستان ریلوی کا بیڑا کر کے رکھ دے ہمیں کس نے کا پاکستان وابدہ کو تباہ و برباد کر دے ہمیں کس نے کا پاکستان سٹیل کو تباہ و برباد کر دے ہمیں کس نے کہا تھا پاکستان سٹیٹ آئل کا بیڑا درقم کس نے کہا تھا آئی ایم اپ نے کہا ہے میں ورڈ بینک نے کہا ہے اسرائیل نے کہا تھا نرجن موڈی صاحب نے ہمیں کہا ہے یا کسی اور جو آفغان طالبان کی حکومت نے invention اس طرح ملاغنی برادر نے کہا تھا ہمیں حمد بن سلمان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کا بیڑا درقم یہ ہم خود کرتے ہیں اور جب ہم خود کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اچھا دوسری خبر کی طرف جاؤں گے اور وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہیں اور پولیس بچاری فرنٹ لائن فورس ہے پولیس کے جوان دڑا دڑ ان کی جانے جا رہے ہیں اب دو دن پہلے جو واقعہ ہوا کوہار کے اندر جن دو پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن کہتے میں نے پکچر دیکھی تو ان کے بلوٹوک جاکٹ سے بولٹ نکلی ہے اور ایک ہلمٹ یہاں سے پھٹ کر کے ان کے سر کو آر پار دی میں افسوس کر رہا تھا کہ یار ہم کے لئے یہ دو جوان جی مقابلہ کرتے ہوئے شہی ہوئے اچھا ہم نے کیا ان کو دیا ہوا میں جب سے یہ دوبارہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے میں مسلسل اس ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں میرے جیسے اور بہت سارے لوگ بات کریں یہ نہیں کہ صرف میں اکیلا بات کرتا ہوں یار ہم امپاور نہیں کرتے امران کان صاحب آج بیٹھے ہوں میں کبھی خیور پکنکہ وہاں کی پولیس بلاتے تھے آج کیونکہ ان کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں تو وہاں کی پولیس کو اپنے اس پہ لگایا ہوتا ہے اور وہ پنجاب پولیس کے ساتھ ان کی فلیشز بھی زمان پاتے ہیں یہ پولیس اس کام کے لیے ہے کہ ہمارے سوکارڈ لیڈرز کو مطلب لیڈر تو ایسے کوئی ہے نہیں آپ لیکن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے لیے ہیں ان کے کیا جیب سے تنخواہ دیتے ہیں ان کے پرسنل گارڈز ہیں پرسنل سارونٹس ہیں ان کے اس طرح کی چیزیں اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کو اپنی سیکیورٹی اتنی عزیزہ اور اپنے انٹرمیو دیال جزیرہ کو اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایشن ٹائگر بن گیا ہے اس طرح ہی ہے حالانکہ بھارت کے ساتھ اس ریجن بھارت آپ ایشن ٹائگر اب اس سے آگے کہاں جائیں کہ جب نیٹو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نیٹو کی ممشم دیتے ہیں تو آپ نے اسی سے کہ سنا پاکستان کا میڈیا بھائی حیران ہو چکا بھائی حیران ہو چاہیے انڈیا کے ایپیل کے اندر ایک گیند بہتر لاکھ روپے میں پڑتی ہے اور پاکستان میں اتنے پیسے ہوئے تو بہت سالا آٹھا جائے گا تو پاکستان کو بھائی آٹھا ہی دیکھتا ہے دوستو ایپیل جتنا پیسے لگتا ہے بھائی حیران ہو چیزیں ایپیل میں ایک ٹیم کی جتنی ویلی ہوتی ہے پورا پی ایس ایل پاکستان کا جو کرکیشت ہے پاکستان والا آئی پیل بول سکتے اس کو وہ اس کو اتنے ہی بجٹ میں پورا کر دیتا ہے اور بھائی پاکستان ہی اندر بھار کے وہی کی لاڈی کھیلنے جاتے ہیں بھائی جن کو یہاں پہ آئی پیل میں جگہیں نئی ملتی ہے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی آئی پیل کے اندر کتنا پیسے بھائی آئی پیل کے اندر جو ڈریم لیا ہون ہے اس کے اوپر جو پیسے لگا گے لوگ کھیل گیا جیت رہے ہیں بھائی اس کو دیکھ پاکستان کی حال ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے پاکستان والے بولتے ہیں اگر ڈریم ملے ہیں انہوں نے کتنے کا پیسے ہمیں مل جائے تو ہمارے سارے کر جو جو تر جائیں گے یہ بھائی پاکستان کی عالت اور بھائی کچھ تو کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے لیکن بھائی انڈیا کے اوپر آ جائیں گے انہیں دیکھ 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 کے انسے جو ہے انڈیا کے آئی پیل بردارس نہیں ہو رہا ہے کہ آئی پہر میں اتنے مہنگے مہنگے کھلاڑی بھی کرے ہیں بھائی خاص ہمارے کھلاڑی بھی پاکستانی کھلاڑی بھی انڈیا بھی کرتے تو تھوڑے پیسے لے گے آ جاتے ہیں ہمارے دیس میں لیکن بھائی کیا کریں ہمیں نہیں رکھنا بھائی تو بھاگو تم کیا سے بھائی مزہ آتا ہے پاکستانیوں کا ایسے بل بلاتا ہو دیکھ کر ایسے ڈراغ ہوا دیکھ کر کے دوستو کیا آپ کو بھی بھارتے ہونے پر پراؤڈ ہو رہا ہے تو پلیز کمینٹ کر کے بتائیے گا مجھے تو بوجہدہ ہو رہا ہے تو کمنٹ میں جہند ضرور لکھنا ملتا ہے آپ سے ایک لیو ڈیوٹ کے لیے بھائی بھائی جہند جہنے